اسلام علیکم بقا نیوز کے ساتھ سجد دارام فروغ قازمی تاتہ ترین بلٹن کے ساتھ پیشے خدمت ہیں آرمی چیف جناب قمر جاید باجوا نے کہا ہے کہ پاک فوج فارٹا کو قومی دہرے میں لانے کی حق میں ہے اس سلسلے میں قبائلی بھائیوں کے جذبات کے مطابق عمل کیا جائے گا پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے قبائلی امایدین اور نوجوانوں کے ایک جرگے نے راولپنڈی میں آئی ایس پی آر ہیڈکوارٹرز میں الگ الگ ملاقاتیں کی قبائلی امایدین اور نوجوانوں نے قیام امن کے لیے پاکستانی فوج کی قربانیوں کو بہت سراہا جبکہ دہشتگردی کی خلاف اس جنگ میں اپنی حمایت کرنے پر آرمی چیف نے بھی قبائلیوں کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ فاٹا میں قیام امن کے لیے قبائلی عوام کے قربانیاں رنگ لا رہی ہیں اور حالات اس تحکام سے دیر پر آمن کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے قبائلی عوام کے موقع کو قبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان آرمی چیف نے شرکہ کو پاک افغان سرحت پر کی جانے والے سیکیورٹی انتظامات اور بہمی تعاون کے حوالے سے افغان قیادت سے ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا بین مقامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے مقرر کردہ حد سے بھی زیادہ گردشی قرضوں میں صافہ ہو چکا ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے جو حد مقرر کی گئی تھی گردشی قرضے اس حد سے بھی تجاوز کر چکے ہیں گردشی قرضے چاہ سو پچیس ارب روپے مالیت کے ہو چکے ہیں آئی پی پیس کے بقیاجات بھی دو سو ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں گردشی قرضوں میں اضافی کی سب سے بڑی وجہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بجلی چولی روکنے اور بجلی کی بلوں میں وصولیوں میں ناکامی ہے جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی فرنس آئل پر چلنے والے کم استعدادے کار کے پاوت پلانٹ سے مسلسل بجلی پیدا کرنے سے بھی گردشی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے عوام سے کروہ روپے اینٹنے اور سترہ سال کے بعد بھی قبضہ نہ دینے پر روفی بلڈرز کے منظور روفی اور روف احمد روفی کو گرفتار کیا جا چکا ہے تفسیرات کے مدابق نایب کے محکمے نے لوگوں سے پیسے سمیٹ کر سترہ سال بعد بھی روفی گلوبل سٹی سپر ہائیوے کا قبضہ نہ دینے پر روفی بلڈرز اور ڈبلپرز کے مالکان منظور احمد روفی اور روف احمد روفی کو گرفتار کر کے شہر کے بڑے بڑے بلڈرز کے خلاف باقاعدہ کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے ان دونے بھائیوں کو ان کے ہیڈ آفس واقعے گلشن اقبال سے گرفتار کیا گیا ہے HRNW کو معلوم ہوا ہے کہ نایب کو بڑے بیمانے پر روفی بلڈرز کے مختلف پروجیٹس کے حوالے سے متاثرہ الارٹیز کی جانب سے شکایات لگاتار محصول ہو رہی تھی چنانچہ نایب نے اپنی انکوائری میں 417 الارٹیز کی ثبوت حاصل کرنے کے بعد جن میں روفی بلڈرز نے کروڑ روپے حصول کر لیے لیکن سپر ہائیوے پر واقعے پروجیکٹ روفی گلوبل سٹی کا قبضہ 17 سال گزا جانے کے بعد بھی عوام کو نہیں دیا اس پروجیٹ کے علاوہ بھی روفی بلڈرز نے متعدد پروجیٹس کا عرصہ دراز گزا جانے کے بعد بھی اپنے الارٹیز کو آج تک قبضہ فرہام نہیں کیا ہے جن میں روفی پرل سٹی، روفی شاپنگ مال، گلستان جوہر اور دیگر چند اہم پروجیٹس بھی شامل ہیں ان ملزمان پر سپر ہائیوے میں واقعی 45 اکر ارازی پر مشتمل روفی گلوبل سٹی کی مد میں الارٹیز سے کڑو روپے ایٹھنے کے باوجود قبضہ نہ دینے کا الزام ہے اس کے بعد شہر میں دیگر بدنام زمانہ بلڈرز اور ڈیولپرز جن میں کریم ہاؤسنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ، مونیر بلڈرز اور ڈیولپرز، بلیس بلڈرز اور ڈیولپرز، ایون بلڈرز اور ڈیولپرز، رومان بلڈرز اور ڈیولپرز اور الاسر بلڈرز اور ڈیولپرز کے خلاف بھی کاروائی کا امکان ہے گریستار شدادان کو کل احتساب عدالت میں پیش کر کے جسمانی رمان لیا جائے گا پاکستانی بحریہ کے سربارہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو لیجن آف ترکش آرمڈ فورسز عطا کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی بحریہ کے سربارہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو ترکش آرمڈ فورسز کے عالی عسکری عزاز لیجن آف دی ترکش آرمڈ فورسز کی تفریز کی گئی ہے یہ عزاز تفریز کرنے کی پرو وقار تقریب ترکش نیول فورسز ہیڈکورٹرز میں منقض ہوئی ترکش نیوی کے سربارہ وائس ایڈمیرل عدنان ازبال نے ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو یہ عزاز عطا کیا پاکستانی بحریہ کے سربارہ کو یہ عزاز دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اطراف میں دیا گیا ہے اس موقع پر ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے ترک نیول چیف قومی دفاع کے وزیر اور کمانڈر ترکش جنرل سٹوف سے بھی ملاقاتیں کی ڈیکٹر جنرل رینجر سندھ نے کہا ہے کہ کراچی میں جن کا نام خوف کی علامت تھا ان کو معافی نہیں مل سکتی تفصیلات کی مطابق گزشتہ روز سینئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل محمد سعید نے کہا کہ سوچ پر تو پہرہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن ہم کسی کو بھی ہتھیار اٹھانے نہیں دیں گے پاکستان کی خلاف کسی بھی قوت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ چھوڑی ماننے کے واقعات کو غیر ضروری اجا کر کرنے سے اس شہر کا تاثر خراب ہوا شہریوں کو زخمی اور ہلاک کرنے والے ملزمان پر دہشتگردی کی مقدمات کی تجویز انہوں نے پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ سے قبل یومیہ آٹھ سے دس کروڑ بھتہ مانگا جاتا تھا روہ سال بھتہ خوری کی صرف چار واقعات ریپورٹ ہوئے میجر جنرل محمد سعید نے کہا کہ آپریشن کے چار برسوں میں جرائم میں نمائیہ طور پر کمی آئی ہے دوہزار سترہ میں دہشتگردی کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ٹارگٹ کلنگ میں پینتالیس افراد جہاں بھاک ہوئے پندرہ واقعات میں انسار الشریعہ ملوث تھی انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں کراچی کرائم انڈیکس میں چھٹے نمبر پر تھا لیکن اب باون کی نچلی ستہ پر ہے روہ سال چودہ سو سے زائد اسٹریٹ کرنلز اور ڈاکوروں کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا